بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نبیلہ انلائم تک میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کیسے ہیں مد کرتی ہوں سمر سیزن کی تیاریاں سٹارٹ ہو گئی ہوں گی جن میری مہنوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل ایک ان کو بھی فریس کر دیجئے تاکہ میرے دیان نہیں جانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ سمر سیزن کے اچھ اچھے ڈیزائن دیکھ سکیں تو آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورت سا نیک ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کو بہت ہی سان طریقے سے کٹنگ اور سٹیچنگ سمجھاؤں گی یہ میرے پاس بکرم ہے اس پر ہم گلے کی کٹنگ کریں گے اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے یہاں سے میں اس کو تین انچ لے رہی ہوں یہاں سے تھوڑا سا بلکل چھوڑ کر ادھر میں تین انچ پر ایک مارکنگ کر لوں گی اور ایک ادھر کر لوں گی تین انچ کا ہم درمیان لیں گے تو ڈیڑھ انچ بنیں گا ادھر ہم ایک مارکنگ ڈیڑھ انچ پر کر لیں گے یہ دیکھیں ایک دو تین مارکنگ ہو گئی ایک جو مارکنگ ہے ادھر ہم بلکل درمیان میں ڈیڑھ انچ پر کر لیں گے ادھر اس کو اس سے ملا دیں گے اور اس کو اس سے ملا دیں گے بہت ہی آسان سا ڈزائن ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کو اس سے ملا دیں گے اور اس کو اس سے ملا دیں گے اور ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ میں نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے کتنی اچھے سے ہماری شیپ آگئی ہے یہاں سے ہم اس طرح سے کر دیں گے اور بلکل ہاف آف انچ بکرم ہم نے لینی ہے ساتھ ساتھ ہم اس کی ادھر سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس شیئرٹ ہے جس پر میں نے یہ نیک ڈزائن بنانا ہے اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے مارکنگ کر لینی ہے اس نیک کی ہم نے اسی طرح سے کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے ڈبل کر کے تین انچ پر ایک مارکنگ کر لینی ہے اس کی چڑائی ہم نے چھے انچ لینی ہے اور ڈبل کر کے تین انچ لینے گے ادھر سے ہم اس کی لمبائی چار انچ لینے گے تو ایک مارکنگ ہم ادھر چار انچ پر کر دیں گے یہاں سے ہم اس کی رام شے بنا دیں گے اور ادھر سے کٹنگ کر دیں گے تو یہ ہم نے تین انچ لیا تھا یہاں رکھیں گے تو یہ ہماری سات انچ اس کی لمبائی بن جائے ہم اس کو ایک علیدہ کپڑے پر رہ کر چپکا لیں گے علیدہ کھا لیں گے یہاں سے اب ہم اس کو ساتھ ساتھ رکھ کر اس کے اوپر سلائل لگا دے جائیں گے اس طرح سے اب ہم اس کو شرٹ کے بلکل درمیان میں سیڈھی سائیڈ پر رہ کر لگا لیں گے اور پھر اوٹھی سائیڈ کو فولڈ کر لیں گے یہاں سے ہم نے اس طرح سے اس کو رکھ لینا ہے یہاں سے ہم نے درمیان سے کچھا کر لینا ہے سلائل لگا کر تاکہ ادھر ادھر نہ ہی لیں اب ہم یہاں سے سلائل لگانا سٹارٹ کریں گے اور سار سار لگاتے جائیں گے اب ہم اس کو یہاں سے کٹنگ کریں گے ادھر ہم چھوٹے چھوٹے نوچیز لگا لیں گے تاکہ فولڈنگ اچھے سے ہو جائیں کوئی سلوٹ وغیرہ نہ آئے اس طرح سے ہم اس کو اندر کو فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھے سے تیار ہو گیا ہے ادھر ہم ترپائی کر لیں گے ہم بیک کی بھی ہاف انچ کے برابر کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے کر کے زیادہ نہیں کرنے ہم نے فرانٹ اور بیک کو اس طرح سے پکڑ لینا ہے بلکل درمیان میں سے ادھر رکھ لینا ہے یہ کرم کو میں نے فولڈ کیا ہو یہاں سے ہم نے رکھنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے جو میری بہنیں میر کر کے انچی ٹیپ کے ساتھ کٹنگ نہیں کر سکتی ان کے لیے اس کو اس طرح سے رکھ لینا ہے ادھر سے اس کو ایسے سیدھا رکھنا ہے کھینچنا نہیں یہاں سے اس طرح سے اس کو ہم ہاف انچ اس سے زیادہ رکھیں گے جو کہ سلائی وغیرہ میں آ کر پورا ہو جائے گا یہاں تک ہم اس کو زیادہ رکھ لیں گے پھر ہم یہاں سے ایک ایک انچ پر مارکنگ کرتے جائیں گے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں سے ہم اس کی اس طرح سے گلائی دیں گے اس طرح سے اب ہم یہاں سے اس کو بلکل ایک ایک انچ پر کٹنگ کر دیں گے اب ہم اس کپڑے پر اس کو چپکا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو چپکا لگیا اور اب ساتھ ساتھ سے کپڑا کٹنگ کر دیں گے اس کپڑے کو پریس کر کے ساتھ ساتھ اندر کو فولڈ کر لیں گے اور ادھر سے بھی کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پٹی تیار کی ہے یہ میں نے تقریبا ایک انچ کپڑا لیا اس کو دونوں سائڈوں سے فولڈ کر کے پھر میں نے درمیان سے فولڈ کر کے ادھر سلائی لگا کر میں نے پٹی کو تیار کر لیا ہے یہ جو ہم نے اس پر ڈزائننگ کرنی ہے وہ پٹی میں نے تیار کی ہے میں اس پر ڈزائننگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کس طرح سے ہم نے کرنا ہے ڈزائن پھر اس طرح سے گھوم سلائی لگنی چاہیے ڈزائنگ کرنی ہے 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 موسیقی 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 اب ہم اس طرح سے کر کے اس کو سلائے لگا دیں گے یہ دیکھیں میں نے ڈوری بنا لیا ہے لگا دیں گے اس جگہ پر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ مارا نیک مکمل ہو گیا ہے یہ ڈوری لگا لیا ہے ادھر ہم بٹن لگا لیں گے آپ ویسے کوئی ڈوری ہم گیرہ لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں